اشرف العالمین آف تابع فیلائت حضور پرنور سرکار وارس پاک عظم اللہ حسیق رہو ایک مرتبہ دیوہ شریف میں منفر علی سپاہی کے مکان میں جلبہ فروز تھے اور آپ آرام فرما رہے تھے کہ اچانک ایک بہت بڑا کالا سامت جھت پر سے آپ کی اوپر گر پڑا جس کو دیکھ کر مستورہ چوک گئی آپ نے اس کو اٹھا کر اپنی دست مبارک سے پھیک دیا اٹھاتے وقت اس نے آپ کی اموٹھی کو کٹ لیا اسی وقت آپ نے پانی مگایا اور غسل فرما دے لگے اسی دوران سام کی احالت و کیفیت ہوئی کہ وہ سامنے پڑا ہوا خود با خود سر پٹکتا تھا اور سر پٹکتے پٹکتے خود بھی مر گیا حاضرین میں سے باس نے عرض کی کہ کچھ دوا وغیرہ جلدی ہونی چاہیے سرکار نے مسکرہ کر اشارت فرمایا بس نہ لینا کافی ہے عاشق کا گوشت درندوں پر حرام ہے نہ سام کا زہر اس پر اثر کر سکتا ہے نہ شیر کھا سکتا ہے آپ کی کرامات و تصرفات میں اکثر ایسے بے شمار واقعات بھی پیش آئے ہیں کہ آپ نے اپنی شکل تبدیل کر کے دوسری شکلوں میں لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے چنانچہ حافظ پیاری کا واقعہ حسن و عشق کی ایک مکمل داستان ہونے کے علاوہ اپنے آخری حصے سے جس سے ان کی زندگی کا رخ پلٹ گیا آپ نے ان کی خواہش کے موافق انہی کے خیال اور انہی کے مذاقع عشق کے اور انہی کے عشق کے مطابق جب ان کی محبوبہ کی صورت اپنی شکل میں دکھا کر اپنی طرف مائل کیا اور ہمیشہ اسی صورت میں اس کے سامنے رہے سلام ہو اشرف العالمین پر سلام ہو حضرت عشق علیہ السلام پر موسیقی موسیقی